اب تو بس ایک ہی دھنگ ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھنگ ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے وار پہلے زمانے کے لوگ کوٹوں کا ذریعہ سفر کرتے تھے آج کے زمانے کے لوگ تبیرہ اور سباری کے ذریعے سفر کر رہے ہیں پہلے زمانے کے لوگ کبوتر کے ذریعے کام جلاتے تھے آج کے زمانے کے لوگ موبائل بھون کا سہارا لیے ہوئے ہیں ایسے ہی شائروں کی اپنے اپنی سوچ بدل گئی ہے جن جن گوافے کا استعمال تقریباً تین سو سال سے کسی نے نہیں کیا ہے یہ جدید شائری کا کمال فن ہے کہ اس ردیف اسطافیہ کا استعمال بڑی آسانے کے ساتھ کر لیتے ہیں شائریں ہلوسنال بلبلے باگ مدینہ جناب آقل نظام مردبادی پر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئل نے ان کے احلق میں گھوزلہ بنا رکھا ہے خیر بڑی اچھی میٹھی آواز ہے دعا کریں بروردگار عالمین کی آواز کو سلامت رکھے جب آپ پورا مجمع بیداری کے ساتھ بولے یا رسول اللہ آر محبت سے بولے یا رسول اللہ کیا تھک رہے تھا تھکے نہیں ہیں جب آپ لوگ محبت سے بولے سبحان اللہ آر محبت سے یا رسول اللہ بلکل نیٹورک آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اٹھتر کے جا رہے ہیں یہ آپ کا جلسہ اپنا ہے اور آپ ہی لوگوں کو کامیاب کرنا ہے ہنی جب آپ لوگ خاموش ہیں جب ادھر والے محبت سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ لوگ دو تین چچا بٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش ہیں خیر نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی یہ شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو قیمت کم نہیں ہوتی یہ شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو قیمت کم نہیں ہوتی اور میرے ماں باپ نے بچپن سے یہی تعلیم دی مجھ کو بزرگوں کے قدم چھونے سے عزت کم نہیں ہوتی میرے ماں باپ نے بچپن سے یہی تعلیم دی مجھ کو بزرگوں کے قدم چھونے سے عزت کم نہیں ہوتی خالی ایک شیر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں ممبر نور پر خطیبہ سنت مولانا یونس ساکرلا ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں ہر تمام علماء ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں ایک شیر سن لیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لیکن اعلیٰ حضرت ہے کون آج کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے نام سے خجلی ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے نام سے خجلی ہوتی ہے آپ لوگ دعا کر لیں کہ خجلی ختم ہو جائے ختم ہو جائے اور اگر ختم نہ ہونے پائے تو وہ خجلی کینسر میں تبدیل ہو جائے کینسر میں تبدیل ہو جائے کیوں کیونکہ ہم آلہ حضرت کو آلہ اس لیے کہتے ہیں کہ سرکارِ غوش آزم کی کرامت کا نام آلہ حضرت ہے سرکارِ غوش آزم کی زندگی کا نام آلہ حضرت ہے سرکارِ غوش آزم کے تمام طرح علمِ بہاروں کا نام آلہ حضرت ہے اور اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا ہے تو کفی افسوس ملنے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا ہے انہوں نے حضور تاجو شریعہ کو دیکھا ہے یعنی حضور تاجو شریعہ کو دیکھا ہے شیر سنے کے میرا دل اور میری جان ہے تاجو شریعہ میرا دل میرا دل میری جان ہے تاجو شریعہ اور اتری خاموشی کے ساتھ تو میں اپنے چچے کو بھی شیر نہیں سناتا ہوں حضرت محبت سے بولے سبحان اللہ کہ میرا دل اگر آپ لوگ یہ نام نہیں دے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے شائرِ حلوسوں نے جنابِ آقل بھائی پڑ رہتی یہ نام دے رہتے ہیں لیکن نہیں دے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر دیں گے تو میں منع بھی نہیں کروں کیونکہ میں کسی کا دل نہیں توڑتا ہوں میرا آقا نے فرمایا کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ آزما کر دیکھ سکتے ہیں اینہا شیر سنیں محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ میرا دل میری جان ہے تاجو شریعہ میرے مرشد میرے سلطان ہیں تاجو شریعہ میرے مرشد میرے سلطان ہیں تاجو شریعہ اور آپ نے جن پر بھی لگائی ہے محور جوتوں کی آج بھی ان کے سر میدان ہے تاجو شریعہ آج بھی ان کے سر میدان ہے تاجو شریعہ اور خانے کعبہ مہمان ہے ہر دل میں خانہِ کعبہ مہمان ہے ہر دل میں خانہِ کعبہ کے بھی مہمان ہے تاجو شریعہ خانہِ کعبہ کے بھی مہمان ہے تاجو شریعہ اب آئیے بگر کسی لمحے انتظار کے بمبر نور پر ایک عظیم اور شان خطیب بمبر نور کی زینت بنا ہوا ہے جس کو آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں بڑے بڑے محقق بڑے بڑے محققس کی نششت میں بائٹ کر کے پیاسوں کو علم جام سے سراب کرنے کا جو مجھا پجائے پلان اس شخصیت میں بنایا ہے اس کی آخری منزلوں کے سرحدوں کے حوالے وہ ابھی سے ہو چکے ہیں ایک عظیم گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیں خطیب اہل سنت خطیب زیوتار ناصرِ مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علماء مفی مدسر حسین صاحب کی بلکی آمد آمد ہو رہی ہے ترہاں پورا مجمع ایک انقلابِ نارے کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور محبت سے بولے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوشیت مسلکِ آلہ حضرت صحیح زانِ آلہ حضرت صحیح زانِ غوشِ عاظب دشنِ دستار بندی عظمتِ قرآن کانفرنس نارے تکبیر مفتی مدسر حسین صاحب کی بلا نارے رسالت کہ مقدرِ عظیم آتا ہے جانِ مطفِ عمیم آتا ہے اہلِ محفیل کو شادمہ کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے